مرسیہ رشید احمد اہل سنت والجماعت کا نظریہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کعبہ معظمہ کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی برکت کی وجہ سے عظمت عطا فرمائے جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے محبوب مجھے اس شہر کی قسم اس لیے ہے کہ آپ اس شہر میں موجود ہیں اس شہر میں رہتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ نبی کے قدموں کی برکت سے اللہ نے کعبہ کو مکہ کو عظمت والا بنایا ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو وہ بھی یسرب سے مدینہ بنا نبی کی برکت کی وجہ سے اور ہم اہل سنت اسی سے اندازہ لگاتے ہیں کہ جب اہل سنت والجماعت قعبہ کی سرزمین پہ پہنچتا ہے تو وہاں کی عظمتوں کو تسلیم کرتے ہوئے نبی کی محبت کو اپنے سینے میں بساتا ہے اور وہی کی یاد لے کر کے چلتا ہے جیسے کہ آلہ حضرت فرماتے ہیں ہا جیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو قعبہ تو دیکھ چونکہ قعبہ کا قعبہ دیکھو اور فرماتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے مطلب کیا ہے کہ اتنی عزت ہے کہ ہم اپنا قدم بھی اس سرزمین پہ رکھنا بے عدوی سمجھتے اگر ہمارا بس چلتا تو ہم سر کے بل اس زمین پر جاتے کیونکہ یہ زمین کی عزمت کیا ہے یہ زمین کی برکت کیا ہے لیکن یہ دیوندی لوگ اپنے پیر کی اور رشید احمد گنگوہی کی اور دیوندیوں کی معرفت اور دیوندیوں کے یہ گنگوہی عرفان اور گنگوہی خمار اتنا چڑھا ہوا ہے کہ یہ لوگ بھی وہاں جا کر کے گنگوہ کا راستہ تلاش کرتے ہیں یعنی وہاں پر جانے کے بعد یعنی قعبہ میں جانے کے بعد بھی کس کا راستہ تلاش کرتے ہیں گنگوہ کا راستہ تلاش کرتے ہیں کہ فرمایا گیا کہ جیسے کہ رشید احمد گنگوہ مرسیہ رشید احمد گنگوہ صفحہ نمبر تیرہ پر لکھتا ہے مولوی محمود حسن دیواندی لکھتا ہے کہ پھرے تھے کعبے میں پھرے تھے کعبہ میں بھی پوچھتے گنگوہ کا راستہ یعنی کعبہ میں کس لیے پھرے تھے یہ پوچھتے ہوئے گنگوہ کا راستہ جو رکھتے اپنے سینوں میں تھے ذوق و شوق عرفانی جو رکھتے اپنے سینوں میں تھے ذوق شوق و عرفانی اب ذرا بتائیے کہ کعبے میں بھی ان لوگوں کو کس کا راستہ نظر آ رہا ہے گنگوہ کا راستہ نظر آ رہا ہے ہمیں تو کعبے میں اللہ اور اس کے رسول کا دین اور ان کے رسول کی عظمت اللہ کا خوف نبی کی محبت اللہ کی اتحاد اولیاء اکرام کی عظمت نظر آتی لیکن ان لوگوں کو کعبے میں بھی کن کا راستہ نظر آ رہا ہے گنگوہ کا راستہ مطلب یہ ہے کہ وہاں پر دیوندی لوگ جو کعبے میں جاتے ہیں تو وہ کون سا راستہ تلاش کرتے ہیں گنگوہ کا گنگوہ کا راستہ تلاش کرتے ہیں اب ذرا دیکھ بتائیے کہ یہ کیا ہے یہ پاگل پنتی نہیں تو اور کیا یہ معرفت اور عرفان یعنی گنگوہ کی معرفت اور اس کی عرفان کا نشا نہیں تو اور کیا یہ کعبت اللہ کی بیزتی نہیں تو اور کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو گھٹانا نہیں تو اور کیا ہے کہ یعنی جو سرزمین نبی کے قدموں سے اللہ نے عظمت دی ہے اب اس سرزمین کو چھوڑ کر گنگوں کا رستہ یہ تلاش کر رہے ہیں واقعی صحیح بولتے ہیں کہ جو جس میعار کا رہتا ہے اسے وہی رہتا ہے جیسے کہ ایک اگزامپل سے مثال دیتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے نا جب بارش ہوتی ہے تو نالے کا جو کیڑا ہوتا ہے نالے میں جو اپنی زندگی کو کیا ہے گزارتا ہے تو جب بارش ہوتی ہے اور وہ نالہ پانی سے پھر جاتا ہے تو وہ کیڑا کیا سمجھتا ہے کہ ہم صاف پانی نہا کر کے آئے لیکن اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ بارش ختم ہونے کے بعد میری زندگی جو ہے وہ اسی نالے میں گزرنے والی وہ سمجھتا ہم پویت رہو گئے حالانکہ ایسا نہیں تو یہ لوگ بھی ایسے ہیں کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم وہاں جا کر کے لوگوں کو دکھائیں کہ ہم آجی بن گئے مگر آجی کیسا کہ وہاں پر جا کر کے تم گنگو کا رستہ تلاش کر رہے ہو یعنی تم اپنے اصل کو نہیں چھوڑے ارے ہم اہل سنت تو ہماری اصل ہی مکہ مدینے سے ہے نبی کی عظمت سے ہم تو ان کی عظمتوں پر قربان لیکن یہ لوگ جو ہے اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں جیسا کہ یہ گفتگو جو ہے اگدم بالکل ان کے باگلپن تھی اور ان کے بےوقوفی کا صدائے دے رہی کہ یہ بےوقوف کیا کر رہے ہیں تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگ جن کے ذہن میں کعبہ سے زیادہ عظمت گنگو کی ہو جن کے ذہن میں مدینے سے زیادہ عظمت گنگو کی ہو تو کیا ہم ان لوگوں کے راستے پر چلنا مناسب سمجھیں گے کیا ہمارا نوجوان اب بھی ان لوگوں کے راستے پر چلے گا کیا ان لوگوں کو صحیح مانے گا یا جو لوگ ان کا سپورٹ کرتے ہیں دیوندی ہیں کیا ان کو صحیح مانے گا کیا ان کی تقاریریں کو سنے گا کیا ان کی باتوں کو دیکھے گا کیا ان کی نمازوں کو دیکھ کر فلائٹ ہو جائے گا نہیں جن کے ذہن و دماغ میں اس قسم کے خرافات ہو چاہے وہ کتنی بھی عبادت کر لے ان کی عبادت قابل و قبول نہیں اسی لئے ہم آپ کے سامنے یہ بات بتا رہے ہیں کہ آپ کو ابھی بھی وقت ہے کہ آپ صدر جائیں اور اہل سنت والجماعت کے طریقے پر چلیں اللہ رب العزت آپ کے ایمان اور عقائق کی حفاظت کریں اسلام